سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اپنے گروہ کے لئے یہ کام کرتے ہیں کنر پھیل ہونے کی سجا بہت بھیاناک نمزکار دوستوں سواغت ہم سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستوں آج ہم آپ کو کنر سمودھائے کے گروہ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں کنر بے لوگ ہوتے ہیں جنہیں مرد اور عورات کا ملا جولہ روپ کہا جاتا ہے انہیں تھارڈ ایجنڈر کٹیگری میں رکھا جاتا ہے ویسے تو ہر کوئی کبھی نہ کبھی ان کنر سمودھائے سے ٹکرا ہی جاتا ہے لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جنکاری بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے عام طور پر لوگ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں جیپ سے پیشے نکال کر نہیں دینے پڑے لیکن ان کا سمودھائے بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے ان کے اپنے کچھ قیدے قانون ہوتے ہیں جن کا یہ سکتی سے پالن بھی کرتے ہیں کنر سمودھائے کے لوگ الگ الگ گروپ بنا کر رہتے ہیں یہ گروپ علاقے کے حساب سے بٹے ہوئے ہوتے ہیں ہر گروپ پہ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے کنر لوگ اپنے گروپ کی کافی اجت کرتے ہیں وہ ان کی کہی ہوئی ہر بات مانتے ہیں ان کے لئے ان کا گروہ ماں بھی ہوتا ہے اور باپ بھی ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا بیقتی اپنا لنگ پر وردیت کر اس گروپ میں سامین ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس بیقتی کو گروہ کی پرمیسن لینی پڑتی ہے یدی گروہ ہاں بول دیتا ہے تو بانکے کنر لوگ اس کی اس کام میں مدد بھی کرتے ہیں ہر گروپ میں موجود گروہ کے اپنے الگ قانون اور قائدے ہوتے ہیں یہ نیم بانکی گروہوں سے تھوڑے الگ بھی ہو سکتے ہیں ایک گروہ کا کرتب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گروپ کے سبھی کنروں کو آپس میں جوڑ کر ہی رکھیں ان کے بیچ کوئی لڑے جھگڑا نہ ہو سانت ہی ان کے سوکھ سو دھاؤں اور سرکھچھا کی جمہداری بھی گروہ ہی رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کنر اپنے گروہ کی کہی بات کبھی نہیں ٹالتے ہیں ایک اکیلا کنر اپنی جوڑا آسانی سے نہیں چلا سکتا ہے اسے اس سماج میں اچھے سے رہنے کے لیے گروپ کی جورت ہوتی ہی ہے یہی وجہ ہے کہ کنر اپنے گروہ کی ہر بات اور نیم مانتے ہیں مانتے ہیں